اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہوگا کلیر کنسپٹ کہ نہ برما جی نے گیان نہ وشرو جی نے شیو جی نے تو نہ کہا یہ تو ایسے ان سے بہت بعد میں گیان پرابتی نہیں سے کرتا ہے اور نہ درگا کو گیان اور نہ برما کو کمپلیٹ گیان اس نے آپسن چھوڑ دیا کہ اس پرماتما کے لیے تو تت و درسی سنتوں کی خوض کرو اب ستیوں کے برامنوں کو کتنا گیان تھا تو ستیوں کے برامنوں کو ہی گیان نہیں تھا تو پونے اتموں کلیو گالوں کا سیت آپ انڈرسٹوڈ ہو جاؤ گے یہ کیس آنگ ہے اب دیکھو چیار سو چودہ پرشت پر دکھاتے آپ یہی شریمد دیوی بھاگوات گیتہ پریس گورکپور سے پرکاست اس کے چیار سو چودہ پرشت پر ہم پڑھیں گے چھٹا سکند شنگشپ دیوی بھاگوات چار سو چودہ پرشت جنمید جے نے پوچھا مہا بھاگ کس یوگ میں کیسا دھرم کا شروع ہے اس سمپرن ویشے کو ویشے شروع سے بتانے کی کرپا کیجئے بیاس جی بولے بیاس جی بتا رہے ہیں تو رائٹر ہیں اس کا پرانوں کے راجن یہ نشطہ ہے کہ ستیوگ میں برہمن وید کے پورن ویدوان تھے ان کے دوارہ نرنتر بھاگواتی زگدنبا کی ارادنا ہوتی تھی ان کے دوارہ نرنتر بھاگواتی زگدنبا کی ارادنا ہوتی تھی بھاگواتی کا درسن کرنے کے لئے ان کا من صدا لالائت رہتا تھا پر تیک گاؤں میں سکتی مندر کا ادھگاٹن ہو یہ اس لیسے کہ ان کے من میں بڑی ادھ سکتا ہوتی اب مندروں کا لٹھی نے انگڑوارا کیا ستیوگ تے پرتنسیل ہیں بھاگوان کی سادنا ساستر وید پرانکروادینوں نے اب یہاں بتاتے ہیں دھرم کی یہ ستی تھی تریتا میں بھی رہی پرنتو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیوگ کی جو ستی تھی تھی وہ دعا پرمہ بھی سے اس روپ سے کم ہو گئی راجن ان پراتین یوگوں میں جو راکسس سمجھے جاتے تھے وہ کلیوگ میں برامن مانے جاتے ہیں کلیوگ کے برامنہ کہتے ہیں آگیانت کہ جو ستیوگ تریتا دعا پرمہ جن راکسس کا آگرتے اس کٹیگری کے تو ورطمان کے برامن ہیں کیونکہ اب کے برامن پر آئے پاکھن کرنے میں تت پر رہتے ہیں دوسروں کو ٹھگنا جھوٹ بولنا اور ویدک دھرم کرموں سے الگ رہنا کلیوگی برامنوں کا سبحاوی گن بن گیا ہے اب سچیداند گھن برام کی وانی آپ کو پھر سناتے ہیں آسانی سے سمجھماوگی اور اچھی لگے گی اوگت مہل کی سن بات ایک کا ایک سنگنا ساتھ جان سے ہوا سکل جہان اونکار پانچ بیمان بیرما وشنو سنکر آدھی اوگت جان سن سمادھی کرترم کھال باجی کین پانچوں تتو ہیں گن تین نادور بند کی ہے دے جا میں برم کرم سندھی پانچ پچیش تینو ماہی آوا گون ہنسا جاہی ماہی آمول کا ہے باس جورہ کال ہنس گراس انسا کون بھی دی چھوٹ ہے کہ جورہ کالتی سے لوٹ ہے اب پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں کہ چیاروں یوگ میں میرے سندھ پکارے اور کوک کہا ہم ہیل رے ہیرے مانک موتی برس ہیں اور یہ جگ چگتہ ڈھیل ڈڑے یعنی ساستر ویدی تاکہ منمانی پوزائیں پورن گیانہ ہونے سے آن اپاس نائے کرتے ہیں یہ ہیرے موتیوں کے ستھان پر کنکر لیے بیٹھے ہیں اور سوٹ رہے ہیں کہ ہم نے ہیرے موتی روپی ست سادنہ کا دھن اکٹھا کر رکھا ہے اب کیا بتا رہے ہیں انسا کون بھی دی چھوٹے کہ جورہ کالتی سے لٹے یہ جیب کیسے چھوٹے بیچارہ کال اور یہ درگا ان کو مل کر بھرمیت کر رہے ہیں ان کو یہاں ایک سڑی اندر کے تحت روک رکھا ہے پناتما سریمت بھگت گیتا جاہے نمبر چودہ کے سلوک نمبر تین سے لے کر پانچ میں یہ گیتہ گیانداتا کال برہم کہتا ہے یہ برما وشنو محیث کا پتا ہے درگا پرکرتی کو درگا بھی کہتے ہیں درگا کو پرکرتی بھی کہتے ہیں دو روپ بتائے ہیں پرکرتی یہ دو ستھی تھی ہیں ساتھ میں جائے کہ ایک دو تین چار سلوک میں سفش کیا ہے کہ ایک تو پرکرتی ہے یا درگا ایک پرکرتی ہے یہ پانچ تتوں تین گن آٹھ بلا کر یہ بھی پرکرتی بولتی ہے لیکن پرکرتی یہاں جو چیتن پرکرتی درگا کا ذکر ہے تاجی دہیڈم چودہ کے سلوک تین چار پانچ میں کہا کہ پرکرتی تا ہے میری پتنی ہے اور میں اس کے پیٹ میں بیج ستھاپنا کرتا ہوں جسے سب پرانیوں کی اتھپتی ہوتی ہے اور پرکرتی یعنی درگا سے اتھپن تین نو گن رج گن برما ستگن وشنو تم گن شیف جی یہ سب ہی پرانیوں کو کرموں کے بندھن میں باندھی رکھتے ہیں زکڑے رکھتے ہیں یہاں سے چھوٹنے نہیں دیتے ہیں شریمت بھگت گیتہ اج دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک دو تین اور چار میں پرمان دیا ہے کہ یہ تینوں گن رج گن برما ستگن وشنو روپی ساکھا ہیں اور یہ جیب کو کرموں کے بندھن میں فسائے رکھنے کی مکھے ہیں مولانی یہ زڑھ ہیں یہ باندھی رکھنے کی اب کال نے گیتہ گیان داتا نے تو پلہ جاڑ دیا برما وشنو محس کو دوسی بنا دیا کہ یہ تمہیں فسا کر رکھتے ہیں تمہیں یہاں سے مکت نہیں ہونے دیتے لیکن پرمیشور نے بتایا ہے کہ یہ گلد کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے پرماتما اب جیسے آپ کو بتا چاروں یوگوں میں میرے سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ہیرے مانک موٹی برسے یو جگ جگتہ ڈھیل رے یعنی پرماتما کبیر جی سے پریچت ان کا ساکھ ساکھ کار کرنے کی وہ پرانت آدھنیا گریبدان صاحب جی گاؤن شڑانی جلا زدر ہریانہ پرانت میں انہوں نے پھر اپنی پرمیشور کی مہمہ میں کلم توڑ ویاکھا کی ہے بندی چھوڑ کبیر پرمیشور جی سے پرابت گیان کے آدھار سے کیا کہا ہے کہ یہ تین اب کال نے تو اپنے آپ کو بری کر لیا برما بشنو محس کو دوسری بتا دیا چود میں دہائے گیتہ جی کہ تین چار پانچ سلوک میں پانچمیں سلوک میں کہ دلگا سے پرکرتی سے اتھ پن تین نو گون ردگون برما ستکون بشنو تمگون شیف جی یہ جیو کو کرموں کے بندھن میں پھسائے رکھتے ہیں مکت نہیں ہونے دیتے سریر میں فساتے ہیں اب یہاں کیا بتاتے ہیں پرماتما کی وانی کیا بتاتی ہے برما بشنو محس ورمایا اور دھرم رایا کہیے ان پانچوں مل پر پانچ بنایا وانی ہمری لہیے اب پرماتما کی پیاری آتما آدھنی اگریب دا صاحب جی کرے کہ پرمیشور سے مجھے یہ گیان پرابت ہوا کہتے ہیں بیدہ کیوں جانیا ستگر مل گئے انہوں جانیا کبیر صاحب روپ پرماتما ستگر مل گئے تھے مجھے ملے تھے برما بشنو محس ورمایا اور دھرم رایا کہیے ان پانچوں مل پر پانچ بنایا وانی ہمری لہیے ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری سوانی کو وچن کو لہنا لہنا مانے تھوڑے کو جیادا سمجھ جانا بہت دھان سے گوھر سے سننا مانے کہتے ہیں لیلی تھری بات تم کے بتلاو تھے ایسے بولا کرتے ہیں ہمارے ہاں کہ میں نے ساری بات لے لی تمہاری تم کیا کہہ رہے تھے یعنی کسی جکر کو دور سے بھی آرام سے بتلا رہے ہوں اور ایک آگر چتھ ہو کر دھان سے سن لینا ان کو کیس کر لینا یہ کے بتلاو تھے تو کہتے ہیں ہماری دو وانی ہیں اس نے سمجھ لو بہت سا دھانی سے سمجھو برما وشنو محیصور مایا درگا پر کرتی یعنی برما وشنو محیص اور درگا اور یہ کال ہے اس کو دھرم رائے بھی کہتے ہیں کال کو برم کو ان پانچوں مل پر پنچ بنایا وانی ہماری لئی ہے ہماری باتوں پر جور سے گوڑ کرنا ہے ان پانچوں مل جیو اٹکائے جگن جگن ہم آن چھٹائے بندی چھوڑ ہمارا نامم ازر امر ہے استھیر ٹھامم پیر پیغمبر کتب اولیا سرنر منزن گینی اتیا کو تو را نہ پایا یہ کال کے بندے پرانی ہوئی ہوئی پناتماو یہ شبد یہ وانی جو اب دا صاحب کو سنا رہا ہے یعنی یہ اکیلی سنا دیتا کہ پیر پیغمبر کتب اولیا اور سرنر منزن گینی یہ رسی مہرسی جتنے ہیں اتیا کو تو را نہ پایا ان کو کوئی گیان نہیں موکس مارکا یہ جم کے بندے پرانی یہ کال کے بندے ہیں جیو روپ میں پھر گدے بنے کتے بنے سور بنے اور یہ اپنے پرتکس دیکھ لیا دیوی باغوت سپسٹ کر رہے ہیں کنشب کلیر ہو جا کہ ستیوں کے برامنو وید کے پورن ویدوان تھے اور وہ پھر درگا کی ارادنا کرتے تھے ویدوں میں کہیں نہیں درگا کی پوزا کا شریمت بہت گیتا میں کہیں نہیں درگا کی پوزا کی جانکاری کیول برم کی اور پرمکسر برم کی سادنا ہی کرنے کا پراؤدھان اور عدیس ہے نردیس ہے یہ چطربجی بھگوان کہاویں ہر ہٹ دور بندے سب آویں ایک کو ٹک کرتا پھرتا دیکھا ہر ہٹ دور کہوں سن لیکھا ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نوٹ ہے رائے بھائی دس ماہ بھی دھندر میں مل جا ست کبیر دہائی بندی چھوڑ کبیر گسائیں جل مل نور دروے جائیں عمر کروں ست لوگ پٹھاؤں تاتیں بندی چھوڑ کہاؤں اب گریب داس جی بتا رہے ہیں کبیر پرمیسورجی نے مجھے یہ گھان دیا کہ وہ سمرت ہیں بندی چھوڑ ہمارا نامم کبیر جی کے بھی سے ہم کہہ رہے ہیں گریب داس جی کہ کبیر پرمیسورجی نے بتایا تھا مجھے کہ بندی چھوڑ ہے میرا نام کس لیے عمر کروں ست لوگ لے جاں پٹھاؤں ست لوگ بھیج دوں گا تمہیں اور تات بندی چھوڑ کہاؤں کال کی قید سے چھڑوا دوں گا مایا آدھ نرنجن بھائی اپنے جائے آپ پیکھائی برما بیشنو مہی سور چیلا جیو سنگیا کا ہے کھیلا سکر سن میں درم انیائی جن سکتی دائن میں لپٹھائی لاکھ گرا سے نت اٹھ دوتی مایا آدھ تکت کی کوتی سوا لاکھ گڑیاں نت بھنڈے ہنسا اتھ پتی پر لے ڈانڈے یہ تینوں چیلا وٹ پاری شرج پرساشر جی ناری اب کیا بتاتے ہیں پرمیشور کبیر جی نے جو گیان آدھنی اگریب دا ساہیم جی کو دیا تھا پرم پو جب کبیر جی نے پرمیشور کبیر جی نے وہی اپنا گیان آدھنی اگریب دا ساہیم جی کے انتر کرن میں فیڈ کر دیا پھیکس کر دیا ڈاؤنڈوڈ کر دیا اسی جیان کے آدھار سے گریب دا سی بتا رہے ہیں کہ مایا درگا کال کا پورا سہیم دیتی ہے اور ایک لاکھ پرتی دن جیوں کو مارک ہے پھرمیشور محیش سے سارا کاریہ کرواری ہے اور پھر کال کے پاس بھیج دیتی ہے اور کال پھر کھاتا ہے یہاں بتاتے ہیں مایا آدھی نرندنوائی یہ آدھ مایا بولتے ہیں تم جس کو اور یو جوت شروپی نرندن کال اپنے جائے آپ پہ کھائی اوئی اوئی برما بشنو میں اس بھی بریں گے کیونکہ ان کی سیما ہے ان کی آئیو سیمیت ہے اور نئے برما بنا کر یہ پہلے جنم دے کر اپنی گھر پہ اپنی پتنی سے درگا سے یہ سرکسیت رکھتا ہے ان کو کوما میں رکھتا ہے اور باقی ہم بھی یہاں جو ستھول شری روپ مدینی کی سنتان ہوگے اور ہمیں بھی مارکہ کھاوے برما بشنو محیس کو بھی مارکہ کھاتا ہے اپنے پوتروں کو بھی کھاتے ہیں یہ مائے آدنرندن بائی اپنے جائے آپ پہ کھائی برما بشنو محیسور چیلا اوہنگ سوہنگ کا ہے کھیلا سن سکھر میں درم انیائی جن سکتی ڈائن میں پتھائی یہ سرم تو رہتا ست لوگ وہ اپنے اس نے الگ سے گپت ستھار بنا رکھا سب سے اوپر برما لوگ سے بھی اوپر یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا اور درگا کو اس نے یہاں برما بشنو محیس سے اپنا سارا کاریہ کروا رہی ہے سکھر سنن میں سب سے سکھر معنی چوٹی پہ اوپر سنن معنی جہاں کوئی اور نہیں ہو سکھر سنن میں یہ دھرم انیائی یہ کال انیائی جہاں آپ کو دھرم رائے کہتا ہے لیکن نیائی یوکتی نہیں کرتا اس لئے اس کو یہاں انیائی کہا ہے پرمات